بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو اسلام علیکم سیڈنس کیسے ہو آپ میں ہوں آقا فزکس سیچر اور ہم کر رہے ہیں نائن کلاس کی فزکس کا یونٹ ون فیزیکل کونٹٹیز اینڈ میرمنٹ لاسٹ روپی کس میں ہم نے جو ڈسکس کیا تھا وہ تھا فیزیکل کونٹٹیز اور اس کی دو ٹائپ بیس کونٹٹی اینڈ ڈرائیب کونٹٹی اگر کسی بچے نے میرا لاسٹ لیکچر نہیں دیکھا تو ٹوپ رائٹ سائر پہ آئی کے بڈن کو کلک کر کے میرا لاسٹ لیکچر دیکھ سکتا ہے یا اس لیکچر کا لکھ میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا وہاں سے بھی اس لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹوپیک ہے وہ ہے انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ تو بغیر ٹائم ویس کیے شروع کرتے ہیں لاسٹ ٹوپیک میں ہم نے فیزیکل کونٹٹی کی جو ڈیفینیشن کی تھی وہ کیا تھی کہ کہ ہر وہ کونٹٹی جس کو آپ میر کر سکتے ہو وہ فیزیکل کونٹٹی کہلاتی ہے جو میرنگ کرنا ہوتا ہے میرنگ is not a simple کاؤنٹنگ کہ جب آپ میر کر رہے ہو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو صرف گن رہے ہو اور گننے کے ساتھ آپ اس کی میرمنٹ کرتے جا رہے ہو اس کا کیا مطلب ہے کہ میرمنٹ آ کے پاس ایک سمپل کاؤنٹنگ نہیں ہے اس کو ہم ایک اگزیمپل کی مدد سے ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ مارکٹ سے چینی اور دودھ لینے جاتے ہو تو آپ شوو والے کو جا کے اس کو پروپر ایک کونٹٹی بتاتے ہو کہ مجھے اتنی کونٹٹی کی چیز چاہیے پھر ہی وہ آپ کو چیز دیتا ہے اگر آپ اسے جا کے کہو گے مجھے چینی چاہیے تو اس کا سب سے پہلے یہ کوئیشن ہوگا کہ آپ کو کتنی چینی چاہیے یا اگر آپ کہو گے کہ مجھے دودھ چاہیے وہ آپ سے پہلا کوئیشن یہ کرے گا کہ آپ کو کتنا دودھ چاہیے مارکٹ سے ہمیں چیزوں کو لینے کے لیے کونٹٹی کی ضرورت ہوتی ہے اب اگر میں نے اس کو کونٹٹی بتا دی کہ مجھے ایک کلو یا دو کلو چینی چاہیے تو مجھے کیسے پتا لگے گا کتنی میں نے کونٹٹی کی چیز مانگی ہے مجھے اتنی ہی کونٹٹی کی اس نے چیز پروائیڈ بھی کی ہے کم اور زیادہ نہیں ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی unknown quantity کو وہ جو چینی تھی جو unknown quantity تھی اس کو compare کر رہے ہوتے ہیں ہم non quantity کے ساتھ ایک ایسی quantity جو کہ پوری دنیا میں ایک جیسی consider کی جاتی ہے اور ایسی quantity کو ہم standard quantity بھی کہتے ہیں کہ ہم جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو standard quantity کے ساتھ compare کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو ایک دوسرے کو provide کرتے ہیں اب وہ جو standard quantity ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں this standard quantity is called a unit کہ وہ آپ کے unit ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے آکھو بتایا کہ مجھے پانچ کلو اس میں پانچ آ کے پاس magnitude تھا اور جو کلو کیجی ہے وہ آ کے پاس ایک unit ہے جو کہ پوری دنیا میں ایک جیسا consider کیا جاتا ہے اس وجہ سے جتنی بھی unknown quantity ہوتی ہے اس کو ایک standard quantity کے ساتھ compare کرتے ہیں اب ہمیں اس unit کی ضرورت کیوں پڑی اب جیسے جیسے آپ کی science and technology develop کرتی جا رہی تھی تو science and technology کی measurement کے لیے ہمیں ایک standard set کرنا ضروری تھا کہ اگر ہم اس کو پوری دنیا میں ایک جیسا measurement کر سکے اب جیسے جیسے science and technology آپ کی develop کر رہی تھی اب scientifically یا technologicaly information کو کو ایک جگہ سے دوسری جگہ send کرنے کے لیے ہمیں اس unit کا ضرورت پڑی تاکہ اگر میں اس unit کو پوری دنیا میں کہیں بھی جا کے call کروں تو ان سب کا مطلب ایک طرح سے ہو اگر kg ہے تو 1 kg کا مطلب 1 kg ہی ہے اگر میں اس کو پوری دنیا میں کہیں بھی جا کے call کرتا ہوں اب یہ standard quantity کس طرح سے بنی تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ the 11 general conference on weight and measure held in Paris in 1960 adopt a worldwide system of measurement called the international system of unit کہ اس چیز کے لیے کہ پوری دنیا میں ایک جیسی standard quantity سیٹ ہو جائے تو اس کے لیے ایک conference arrange ہوئی وہ 11 general conference تھی اس میں weight اور measurement کے لیے ایک system introduce کروایا اور اس کو ہم اس وجہ سے ہم اس کو system international unit کہتے ہیں the international system of unit is commonly referred as SI unit تو جو آ کے پاس system international unit ہوتے ہیں اسے ہم عام طور پہ SI unit بھی کہتے ہیں standard unit انہوں نے سیٹ کر دی ہے اور اس کی مدد سے اب ہم پوری دنیا میں اس unit کو جہاں پہ بھی explain کرتے ہیں اس کا مطلب ایک جیسا ہی consider کیا جاتا ہے for example ہم نے جو last topic تھا وہاں پہ base quantity discuss کی تھی اور وہاں پہ ہم نے چیز discuss کی تھی کہ physics کی جتنی بھی quantities ہیں وہ base quantity سے مل کے بنی ہیں وہ یہ ساتھ طرح کی base quantity ہوتی ہیں اب ان base quantity کو express کرنے کے لیے ظاہر کرنے کے لیے ہم نے ان جتنی بھی base quantity تھی ان کو ان کے unit کے ساتھ link کر دیا اس وجہ سے ہم اس base quantity کو جب اس کے unit کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اسے ہم base unit کہتے ہیں اگر میں اس کی definition دیکھوں تو definition کیا ہوگی the unit that describe base quantity are called base unit کہ وہ unit جو کہ آپ کے base quantity کو describe کر رہے ہوتے ہیں اسے ہم base unit کہتے ہیں each base quantity has its SI unit کہ جتنی بھی base quantity ہوگی ان سب کا اپنا SI unit ہوگا اب وہ کون سی base quantity ہے جس کو ہم unit سے describe کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس table میں دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ 7 base quantity آپ کو شو کی گئی ہے اور base quantity مطلب length ہم نے discuss کیا تھا length آپ کے پاس base quantity ہے اور length کا symbol ہوتا ہے اسے L سے represent کرتے ہیں اور length کا unit ہوگا جو international unit جو conference ہوئی تھی اس کے مطابق length کا جو unit تھا وہ میٹر ہو گیا mass کا جو unit تھا وہ kilogram اس کو ہم kg بھی کہتے ہیں time کا unit second electrical current unit ampere intensity of light unit candela temperature unit kel1 amount of substance unit mole رکھ دیا گیا اب کہیں بھی جاتے ہیں میں اگر length کی بات کرتا ہوں تو میں جب بھی اس کی measurement کروں گا وہ میٹر میں کروں گا اور اس طرح سے mass کو جب بھی میں میر کروں گا وہ kg میں کروں گا اور time کو جب بھی میں میر کر رہا ہوں گا وہ second میں کروں گا تو اس طرح سے unit کے مطابق ہمارے لئے چیزوں کو understand کرنا بہت آسان ہو گیا اس طرح سے drive unit used to measure drive quantity are called drive unit کے وہ unit جو drive quantity کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اسے drive unit کہتے ہیں اب یہ drive unit ہے یہ کس طرح سے ظاہر کیا جاتے ہے drive unit are defined in term of base unit and are obtained by multiplying or dividing on one or more base unit with each ادر اب یہ line سمجھنا بہت ضروری ہے جو آپ کے پاس drive unit ہوتے ہیں اگر میں اس کو define کروں تو in term of base unit سے define کروں گا اور base unit سے میں کیسے define کروں گا وہ جو base unit ہوتے ہیں ایک یا دو base unit کو multiply کروائے کروائے جاتا ہے یا divide کروائے جاتا ہے اس سے آپ کے پاس جو final unit بنتا ہے اسے drive unit کہتے ہیں اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم base unit کو multiply کرواتے ہیں یا divide کرواتے ہیں تو ہمارے پاس drive unit آتے ہیں اب اس کو ایک example سے یہاں پہ discuss کرتے ہیں the unit of area meter square and the unit of volume meter cube are base unit on the unit of length which is meter کہ آپ کے پاس جو unit of area ہے area کا unit ہوگا اس کو meter square کہتے ہیں اور volume کا unit ہوتا ہے اسے meter cube کہتے ہیں اب یہ meter square ہے اور meter cube ہے اس کو ہم نے کہاں سے نکال ہے base unit سے نکال ہے اور کس کے base unit سے نکال ہے length کے کیونکہ length کا unit کیا تھا meter اور اگر length کا unit meter ہے تو meter کو میں جب دو دفعہ multiply کروں گا area آپ کے پاس drive unit ہے اگر میں volume کا unit discuss کرنا ہے تو meter cube ہوگا اگر میں meter length کے unit کو 3 دفعہ multiply کروں گا تو میرے پاس volume آ جائے گا تو اس وجہ سے اس نے کہا ہے جو آ کے پاس base unit ہوتے ہیں ان کو multiply کروائی جاتا ہے یا divide کیا جاتا ہے one اور more base unit ایک unit سے multiply کر سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ unit کے ساتھ بھی multiply کر سکتے ہیں اور اس سے جو unit حاصل ہوتا ہے اسے drive unit کہتے ہیں اب جیسا کہ یہاں پہ diagram میں اس نے آپ دکھایا ہوا ہے speed اس کو v سے represent کیا جاتا ہے speed کا unit ہوتا ہے ms minus one ہوتا ہے اسے meter پر second کہتے ہیں اس میں دیکھو m یہ کس unit تھا یہ length unit اور s second unit تو مطلب meter اور second unit کو divide کیا ہو ہے یہ minus کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں divide ہو رہی ہیں تو meter اور second unit کو divide کیا تو میرے پاس drive unit بنا اور اس کو میں speed سے represent کرتا ہوں اور اسی طرح acceleration کا unit ہے meter per second سکیر ہوتا ہے کہ meter کو دو دفعہ time سے divide کیا تو ہمارے پاس acceleration آ گیا volume کا unit تھا کہ meter کو میں نے 3 دفعہ آپس میں multiply کیا تو meter cube آ گیا force کا unit ہوتا ہے اسے newton سے represent کرتے ہیں اور kg ms minus 2 یا تو newton کہتے ہیں یا یہ سارا newton آپ کے کا unit تھا time unit اور اسی طرح سے pressure کے لیے بھی density کے لیے بھی اور charge کے لیے بھی ہم different type of base unit کی آپ میں multiplication یا division کے ساتھ drive unit find کرتے ہیں اور یہ صرف اتنے drive unit نہیں ہوتے اور بھی بہت drive unit ہے جو آپ آنے والے time میں physics میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروگے اب یہ جو drive unit ہیں یہ کس طرح سے find out کیے ہیں تو ان کو آنے والے نئے چیپٹر میں بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ یہ کس طرح سے find out کیا جاتے ہیں تو یہ تھا آپ کے پاس آج کا topik international system of unit اگر اس ٹوپک میں کسی بچے کو کوئی بھی confusion ہے وہ کمنٹ کر کے لازمی ڈسکس کر سکتا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ